اس میں سے صرف چار بوم پھیک سکتے ہیں اور اس میں سے ایک بھی ٹارگٹ پہ نہیں گرتا سپیکس آف این انپروفیشنل لیئر فورس جب ہمیں کہا گیا کہ آپ ٹارگٹ سے دور بوم پھیکیں ہم نے بھی یہ سوچا کہ کیا دنیا یہ تو نہیں کہی گی کہ ہم انپروفیشنل لیئر فورس ہیں اس کے لیے ہم نے پوری پلاننگ کی ہم نے اپنے ہتھیار ایسے چنے کہ جس سے ہمارے پاس پوری تصویر آئی اس بوم کی پوری جہاں تک اس کو گائیڈ کیا گیا اور جہاں پہ اس کو امپیکٹ کیا گیا اس کی پوری تصویر ہمارے پاس آئی تاکہ یہ تاریخ میں ایک حقیقت رہے دنیا کو پتاؤ کہ پاکستان ائر فورس is capable they will not miss their targets میں آج اس موقع کا فائدہ لیتے ہوئے آپ کو اس کو ایک پروف دکھاتا ہوں یہ پہلے ہم نے نہیں دکھایا کبھی لیکن آج یہ ضروری ہے کہ یہ پروف دکھایا جائے تاکہ دنیا کو یہ سمجھو کہ ہم اپنے حدف کو اچھی طرح نشانہ بنا سکتے ہیں جو انڈین انیلسٹ ہیں اگر یہ وہ بات سنیں وہ اپنے ہر ٹاک شو میں یہ کہتے ہیں کہ پاکستانی ائر فورس آئی تھی اور ان کے ٹارگٹس مس ہوئے یا ان کی ائر فورس نے ہمیں ٹارگٹ مس کرنے پہ مجبور کیا آج کی یہ ویڈیو ان سب کو بتا دے گی کہ ہمیں ٹھولی کیپیبل آف ہیٹنگ آر ٹارگٹس بٹ جو پولیٹیکل دیریکشن تھی اور جو سینیٹی تھی جو اس ریجن کی سٹیبلیٹی کے لیے سینیٹی تھی only that was a reason we intentionally did not destroy the target this was operation swift retort انڈین ملیٹری ٹارگٹس انگیج بے پاکستان جب ہمیں پتا چلا کہ چار بومز کا ایمپیکٹ ہمیں نظر آیا ہے پانچ مہیں انڈیا کلیم کر رہا ہے so we planned for six بومز to be hit on their targets ہم نے چار ٹارگٹ لیا اور اس پہ چھ بوم گر آئے ہر پائلٹ کو پتا تھا کہ اس نے کس جگہ پہ بوم گرانا ہے آپ دیکھ سکتے ہیں اس پہ ہمارے جو چار ٹارگٹ تھے there were two brigade headquarters in poonch and rajori sector پی او ایل ڈم اور forward support depot تھا ایک نوشیرہ سیکٹر میں جو اس جگہ پہ آپ کو squairs میں نظر آ رہے ہیں اس کو جب ہم تبدیل کرتے ہیں google earth کے مہپ کے اوپر anyone who has an internet وہ exactly یہ چیز دیکھ سکتے ہیں کہ یہ انڈین ٹارگٹس اس جگہ پہ آپ نظر آئیں گے میں فوکس کروں گا دوشیرہ سیکٹر کے داریا forward support depot کے اوپر جس کو ہمارے پائلٹس نے نشانہ بنایا i will zoom in and anyone can go to the internet and verify that this is in the occupied territory by india آپ کو یہ depot کی details نظر آئیں گی اس کے اندر manglia dam بھی آپ کو left side پہ نظر آیا آپ دیکھئے یہ وہ forward support depot ہے جس میں ammunition ہے جو استعمال ہوتا ہے پاکستان کے خلاف انڈیا میں ایک اور سوال بھی اٹھتا ہے کہ ہم نے کوئی action کیا جو کہ انہوں نے ہمارے سیویلینز کے خلاف کیا تھا ہم نے ان کے military targets کو انگیج کیا ہم نے military targets اس لیے انگیج کیے کہ یہ انڈیا military تھی جنہوں نے پاکستان کی sovereignty کو challenge کیا تھا یہ fully legitimate targets تھے ہمارے لیے اسی لیے ہم نے ان کو نشانہ بنایا یہ وہ جگہ تھی جو کہ ہمارا حدف ہونا تھا ہم نے اپنے pilot کو کہا کہ وہ اس حدف سے اس حدف کی پوری تصویر بنائے اچھی طرح سے تصویر بنائے اوپر سے complete جس سے اس کا control ظاہر ہوتا ہے اور اس کے بعد وہ اس جگہ پہ impact کرے تھوڑا سا left side پہ تاکہ اس جگہ پہ کوئی نقصان نہ ہو اس کو اب ہم compare کریں گے جو actual weapon کی ویڈیو ہے اس کے ساتھ آپ دیکھ سکتے ہیں یہ target imagery ہے یہ تصویر actual weapon کی تصویر ہے اور آپ ان دونوں کو آپس میں ملا سکتے ہیں now this is the actual clip of the bomb which is being directed towards this target the pilot was asked to take picture of the whole target which indicates his final control over the weapon and in the end you will see he'll guide it towards the left side پہاڑی کے اندر uninhabited جگہ پہ اور وہاں پہ impact کے وقت یہ ویڈیو ختم ہو جائے گی یہ ویڈیو ہم نے تھوڑی slow کی ہے تاکہ آپ کو نظر آسکے اور آگے میں آپ کو normal speed پہ وہ ویڈیو دکھاؤں گا ویڈیو ختم ہو جائے گا کہ پاکستان air force نے miss کی ہیں اپنے target ہم نے اپنے political objective کے حساب سے اپنے target achieve سر یہیں پہ ایک سوال آتا ہے کہ وہاں پہ propaganda کیا گیا کہ جو ان کا تیارہ گرایا گیا ہے وہ ہمارے ایک f16 نے گرایا سر یہ بتائیے گا کہ یہ f16 تھا جی f17 تھا مراج تھا یہ کیا تھا اچھا تو نہیں لگتا لیکن کسی کو ضرق پڑے وہ میرے بائیں ہاتھ سے پڑے یا دائیں ہاتھ سے اس سے کیا فرق پڑتا ہے وہ کہتے ہیں ہم چپ تھے ہم چپ تھے کہ برباد نہ ہو جائے گلشن کا سکون نادا یہ سمجھ بیٹھے کہ ہم میں قوت للکار نہیں ہے ایک اور جھوٹ جون کا تھا انہوں نے پاکستان کا ایک جہاز ابی نندن نے گرایا جس کے لیے اس کو شاید تمغہ دیا یا شاید کسی اور چیز کے لیے دیا مجھے نہیں پتا لیکن اگر انہوں نے جہاز گرانے پہ دیا تو آج میں آپ کو سچ بتا دوں اس کی کہانی کہ ابی نندن کے جہاز کا ریکج ہے جو آپ کو نظر آ رہا ہے اس کی ٹیل نمبر نظر آ دیا آپ کو جب ہم نے اس جہاز کے ریکج کی اصل جگہ پہ تصویر لی تو آپ کو نظر آ رہا ہے اس کے اوپر باقی سارے میزائل سائیڈوں پہ پڑے ہوئے تھے آپ اگر دیکھ سکیں یہاں پہ بھی پڑے ہوئے یہاں پہ بھی پڑے ہوئے ارد گرد دکھ رہے ہوئے تھے ایک میزائل جہاز کے ساتھ تھا جو اس کے ساتھ جل گیا اس میزائل کو جب ہم دیکھتے ہیں کلوز اپ سے اور اس کا یہ تیل سیکشن آپ دیکھ سکتے ہیں اگزیکٹی وہی ان کے لانچر کے ساتھ لگا ہوا ہے چار میزائل تھے اس جہاز کے اوپر دو اس طرح کے تھے جن کو آر سیونٹی تھری کا جاتا ہے اور دو آر سیونٹی سیون میزائل تھے یہ ایک جہاز سے ٹوٹ کے گر گیا اور دوسرا جہاز پر لگا ہوا اس کے بارے میں انڈین میڈیا ہمیشہ یہ کہتا ہے کہ یہ میزائل فائر ہوا اور اس نے ایک جہاز کو گرایا پاکستان میں آپ اس کو دوسری طرف سے بھی دیکھ سکتے ہیں یہ وہی میزائل کا تیل سیکشن ہے جب تک یہ فائر نہ ہو میزائل جہاز کو نہیں چھوڑتا یہ اس کا سامنے والا حصہ ہے جو گر گیا تھا آر سیونٹی تھری لیفٹ ونگ اور رائٹ ونگ اور یہ وہ چاروں میزائل ہیں جو ہمارے پاس ہے یہ چاروں میزائل اس وقت ہم نے اپنے پاس رکھے ہوئے ہیں کوئی انڈیپینڈنٹ اینیلیسٹ اس کو آکے دیکھنا چاہے تو دیئر ایویلیبل بیت اس